لانگ پلے ریکارڈ آپ لے کر آئے ہیں وہ نبکیتن کی نئی فلم بولٹ کا ہے جس کے پروڈیوسر ڈریکٹر ہے ویجے آنند جو اس وقت ایچن بی کی بمبئی سٹوڈیو میں میرے سامنے بیٹھے ہیں آو بھائی ویجے ہلو ویجے کیا حال ہے بھائی بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی آج دیکھ لیجے بمبئی میں رہتے ہیں دونوں لیکن کچھ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ تم اپنے کام میں لگے رہتے ہو اور تم اپنے کام میں برابر کئی سال پہلے اگر جائیں تو کیا خیال کتنے سال جاؤ گے تیس سال جاؤ گے پیچھے تیس بتیس سال تمہیں یاد ہے پہلے پہلے ہماری ملاقات کہاں ہوئی تھی یاد ہے یاد کرو سب سے پہلی ملاقات سب سے پہلی ملاقات میں بہت چھوٹا تھا میں تو بہت ہی چھوٹا تھا میں سکول میں پڑھتا تھا اور میں تمہیں بتاتا ہوں بمبئی کے آل انڈیا ریڈیو میں ایک بچوں کا پروگرام ہوا کرتا تھا یاد ہے تمہیں 20 بار میں تر آدل کیا کرتے تھے اس میں ایک بار میں ہستہ لینے آیا تھا اور تم بھی تھے اس میں سب سے پہلے پچپا میں میں نے اس میں دس روپے کمائے تھے بلکل بلکل اور تم بڑے چھوٹے سے تھے سنہری بال بڑا سویٹ سا چہرہ دیکھ کے تو بے چاہتی تھی کہ گال تو نوکیتن نوکیتن اس کے سمجھو کہ پانچ سات سال بعد پچیس سال پہلے پچیس سال ہوگا ہے نوکیتن کو ان دنوں اگر تمہیں یاد ہوگا کہ دیو بھائی کا تھوڑا تھوڑا نام ہونے لگا تھا اور ان دنوں برمن صاحب سچندے برمن نئے نئے بنگال سے آئے تھے ایک دو فلمیں ہی ان کی زیادہ نام نہیں ہوا تھا اور چیتن بھائی جی ایک فلم نیچا نگر جس نے کانس فلم فیسٹیول میں عورد جیتا تھا لیکن وہ چل ہی نہیں تھی ہندوستان میں وہ بنا چکے تھے اور سوریہ ان دنوں کی بہت بڑی سٹار تھی ٹاپ سٹار تھی اور گانے میں بھی اس کا نام بہت تھا اور ایکٹنگ میں تو قر تھا ہی اور اس کے ساتھ مل کے ایک فلم بنائی تھی چیتن بھائی جی نے اور دیو نے اس کا نام تھا افسر وہ افسر نوکیتن کی پہلی فلم تھی جس کا گانہ تھا من مور ہوا متوالا من مور ہوا متوالا جس نے جا تدا نہ رے افسر کے بعد فلم آئی تھی بازی تمہیں یاد ہوگا کہ دیو بھائی کو سب سے پہلا بریک ملا تھا ربات فلم کمنی پونہ میں ہم سب ایک ہیں ہم ایک ہیں اس میں ان کا ایک بہت اچھا دوست بن گیا تھا جو کہ اس فلم کا ڈانس ڈریکٹر تھا میں بتاتا ہوں اس کا نام تھوڑی در کے بعد ان کی دوستی ایسی ہو گئی تھی کہ جب بمبائی پونہ سے لوٹے تھے تو وہ تقریبا ہمارے گھر میں رہتا تھا ہمارے بھائیوں کی طرح اور دیو بھائی نے اس کو وعدہ کیا ہوا تھا کہ دیکھ کبھی بھی میں پروڈوسر بنا تو میں تجھے ڈریکٹر بناوں گا اس کو ڈریکشن کرنے کا بہت شوق تھا حالانکہ وہ ڈانس ڈریکٹر تھا اور جب بازی فلم بنی تو انہوں نے اس کو بلایا اور چیپن مہجی سے کہا کہ یہ میرا دوست ہے اور یہ بعد میں اسسسٹنٹ ڈریکٹر بھی بن چکا تھا میں چاہتا ہوں کہ یہ فلم یہ بنائے اس آدمی کا نام تھا گرو دکھ گرو دکھ گرو دکھ دانس ڈریکٹر پہلے دانس ڈریکٹر تھا کمال ہے اور بازی میں پھر سچند برمن کا ہی میوزک تھا بلکہ اور سب سے پہلی بار بازی میں ساہر لدھیانگی کو پریک ملا تھا اور سب سے پوپلر گانا ہوا تھا تدویر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے اس کے بعد پھر چیتن بھائی نے پکٹر بنائی اور آنڈیا میں تم کو یاد ہوگا کہ استاد علی اکبر خان کا میوزک تھا بلکل یاد ہے بہت نام تھا ان کا سروت بڑھانے میں اور پہلے پہلے وہ فلم انڈسٹری میں آئے تھے اور مجھے یاد ہے میں تو بہت بچہ تھا لیکن پہلا گانا جب ریکارڈ ہوا تھا ہیں کہیں پر شادمانی اور کہیں ناشادیاں تو لطا مہنگیشکر نے گانا گایا تھا وہ اتنی پرباوت ہوئی تھی اور ان کو گانے میں اتنا مزہ آیا تھا کہ شاید یہ پہلی بار ہی ہوا ہوگا کہ انہوں نے اس گانے کے پیسے نہیں لئے تھے اس کے بعد ایک فلم جو کہ زیادہ چلی نہیں لوگ شاید بھول بھی گئے ہوں گے اس میں ایک نئے دریکٹر کو بریک ملا تھا انہاڈی بینر جی اس میں بھی علی اکبر صاحب کا میوزک تھا ہم سفر خیر اس کے بعد جو فلم بنی اس کا میرے ساتھ زیادہ تعلق ہے کیونکہ تمہیں یاد ہوگا تب میں کالج میں جا چکا تھا اس کا میرے ساتھ زیادہ تعلق ہے اور میں مجھے لکھنے کا شوق ہو گیا تھا ناٹک لکھنا، ناٹک میں کام کرنا اور ناٹک کو ڈریکٹ کرنا اور اسی سلسلے میں میں دیکھتا تھا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے فلمیں بنتی ہیں اور تھوڑا تھوڑا مجھے لکھنے کا شوق ہو گیا تو بیٹھے بٹھائے میں نے گھر میں ہی ایک سکرپٹ لکھی تھی اچھا ایسے ہی شوقیا تو ایک دن میں نے دیو بھائی کو سنائی کہ دیکھو میں نے کیا لکھا ہے تو ان کو لگا کہ یہ ٹھیک ہے اس سے فلم بن سکتی ہے انہوں نے چیزم بھائی کو بلایا کہ دیکھو یہ گولڈی نے کیا کیا ہے پڑھو اس کو تو نے کہہ یہ ٹھیک ہے اس کو تو تھوڑا ہو بہت ٹھیک کر کے اس کی فلم بنائی گا سکتی ہے وہ فلم تھی ٹیکسی ڈرائیور یعنی اس کا اسکرپٹ اس طرح لکھا اور تم نے لکھا میں نے لکھا تھا اور اس میں پھر سچن دیو برمن کا میوزک تھا اور تمہیں یاد ہوگا جائیں تو جائیں کہاں جس کو تلت محمود نے بھی کہایا تھا لکھا جی نے بھی کہایا تھا جائیں تو جائیں کہاں تمجھے گا کون یہاں درت بھرے دل کی زبان اس کے بعد ٹیکسی ڈرائیور میں چیٹمہ جی کا ایک اسسسٹن تھا من دی برمن وہ آیا تھا افسر میں آرٹ ڈریکٹر کی حیثیت سے پھر وہ اسسسٹن ڈریکٹر بن گیا پھر اس کو بریک دیا تھا ایک فلم آئی تھی ہاؤس نمبر فورٹی فور ہاؤس نمبر فورٹی فور کے بعد پھر ایک فلم آئی پنٹوش موسیقی آدھا وقت آسسسٹنٹ گری کرتا تھا تو ایک سیٹ لگا ہوا تھا فنٹوش کا پھر گانا پکچرائز ہونے والا کہ نمبر فورٹی فورٹی کتھ محد جی کہتونcz کہ تشویر میں اچانک ثبیت خراب ہوگئی تو دیب بھائی نے کہا آپ کیا کیا جائے تو میں نے کہا تم فکر مد کرو گولڈی کو کہا گانا پکچرائز کر لے گا تو دیب بھائی بہت حیران ہو کہ گولڈی کو بچے ابھی کیسے کرے گا اور مجھے بھی کچھ کونفیڈنس نہیں تھا میں نے کہا یہ کیا لیکن میں نے کہا لے نیو فکر نہیں کرو تم کرو اور اے میرے ایک ٹوپی پلٹ کیا گانا میں نے پکچرائز کیا تھا اس گانا کو پکچرائز کرنے کا وقت میری بھی تھوڑی حوصلہ آسائی ہوئی تو میں نے دیرے دیرے چوری چوری کچھ سکرپٹس لکھنے شروع کر دی تو میرے پاس ایک سکرپٹ تیار ہو گئی تو اس کا نام تھا نود ہو گیا رہا اور ان دنوں نبکتن کی کالا پانی فلم بن رہی تھی راج خوصلہ جی بنا رہے تھے لیکن اس کی سکرپٹ نہیں ہوتی تھی تو دیو بھائی کو جب معلوم ہوا کہ میرے پاس ایک سکرپٹ ہے تو میں نے کہا سناوں گا میری ایک شرط ہے اس فلم کو دیرے کرنے کا موقع مجھے دیا جائے بات خوب نودو گیران تمہیں یاد ہوگے بہت گانے ہٹ ہوئے تھے بہت گانے ہٹ ہوئے تھے بہت گانے ہٹ ہوئے تھے اس کے بعد کالا پانی منی جو کہ پہلے شروع ہو چکی تھی ہم بے خودی میں تم کو پتارے چل جے ہم کالج میں میں ان دنوں مجھے ایسا ایکسپیرینس ہے کالج سے نکلنا ذریبیا سے سامنے ہی میٹرو سنما ہوا کرتا تھا لیبرٹی سنما ہوا کرتا تو ہم لوگ چوری چوری پکچر دیکھنے بھاگ جائے کرتے تھے تو ایک دو بار کیا ہوا کہ ٹکٹ نہیں ملی ہاؤس فل تھا تو کچھ بلیک مارکٹیز گھومتے رہتے ہیں کہ ایک ڈیڑھ کا دو ڈیڑھ کا دو ڈیڑھ کا دو تو اس سے مجھے ایک فلم منانے کا آئیڈیا ہوا کہ فلم کی ٹکٹوں کی بلیک مارکٹ پر ایک پچھر منائی جائے نبیجہ کالا پتار کھویا کھویا چار کھلا آسمان آنکھوں میں ساری رات جائے گی تم کو بھی کیسے نید آئے گی مجھ سے پہلے وہ چیتن بھائی جی کا سیسٹن تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کو دیریکشن کرنی نہیں چاہیی کیونکہ اس کی جو رچی ہے اس کا جو رجھاو ہے یہ پبلیسٹی کی طرف تا بہت تھا تو میں چاہتا تھا کہ ہماری کمپنی کا پبلیسٹ ہو آمار چیت آج کل پروڈوسر ڈیریکٹر بھی ہے اور اللہ بھی ہماری پبلیسٹی کرتا ہے لیکن اس نے بہت زد کی کہ میں نے اتنی محنت کیا مجھے ڈیریکٹر بناو کچھ کرو تو پھر میں نے اس کے لئے ایک سکرپٹ لکھی تھی ہم دونوں اس نے دیو بھائی نے ڈبل رول کیا تھا نندہ تھی سادنہ تھی اور ہماری کمپنی میں جہدر جی تھے جو بھی علی اکبر کے ساتھ آئے تھے آج میں ایس دی برمن کے اسسٹنٹ ہو گئے ان کو پہلے بار اس میں بریک دیا گیا تھا اس کے بعد پھر ایک چھوٹے سی فلم کومیڈی میں نے بنائی تھی تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بناوں گا تیرے گھر کے سامنے دنیا بتاؤں گا تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بناوں گا تیرے گھر کے سامنے اس کے بعد جوال تھی بھائی نا نہیں جوال تھی اس سے پہلے گائیڈ گائیڈ کیا ہے کہ امریکن بہت فیمس رائٹر تھی پورل بھاک وہ ہندوستان میں آئی تھی کچھ کو پروڈکشن کرنے کے لئے اور دیو بھائی سے اس کے ملاقات ہوئی اس نے آرکن آرینڈ کی نوول پڑی تو وہ اس کو بنانا چاہتی تھی لیکن ان کا جو ڈریکٹر تھا اس نے جو سکرپ بنائی وہ ہندوستان کے لئے بلکل ناقابل تھی مجھے ایسا لگا کہ ویسٹن آرڈینس کے لئے شاید ٹھیک ہو لیکن ہندوستان میں وہ چل نہیں سکتی اس لئے ہم نے کیا کیا دیو بھائی سے کہا کہ پہلے آپ انگریزی ورشن بنا کے ان کو جانے دیجے پھر ہم نئے سیرے سے ایک نئی کہانی لکھیں گے اور اس کو اپنے ہندوستانی ڈھنگ سے اپنے ڈھنگ سے اس کو فلم آئیں گے برمن صاحب نے بہت ہی خوبصورت گانے بنایا تھے اور شلیندر جو کی ہماری کمپنی میں اس سے پہلے لیرکس نہیں لکھتے تھے وہ اچانک ایک دن آئے دیو بھائی کے پاس کہنے لگے کہ یہ گائیڈ میں نے نوول پڑھی ہوئی اور میں بہت انسپائر ہوں اور میرے علاوہ اس میں کوئی لیرکس لکھے گا نہیں دیو بھائی کچھ کیجے میں اس میں لکھوں گا ہی لکھوں گا تو نتیجہ ہوا کہ اسی رات کو دیو بھائی کے گھر میں سٹنگ ہو گئی برمن صاحب بیٹھ گئے ہارمونیوم لے کر پانچم بھی تھا جیدر جی بھی بیٹھے ہوئے تھے ہم تھے دیو بھائی تھے اور بیٹھے بیٹھا ایک گانہ بن گیا ہماری کمپنی میں بہت ایک نئی بات ہوئی ہوئی یہ کہ دیو بھائی کو شوق ہوا کہ میں ایکٹنگ کرتے کرتے بہت ہوا اب میں ڈیریکشن کرنا چاہتا تو انہوں نے ایک سکرپٹ لکھی پرین پو جاری ہے بھولوں کے رنگ سے دل کی کلم سے دل کی روز پاتی پرین پو جاری میں ایک نئی بات ہم نے ایک اور نئی لیرک رائٹر کو نیرچ کو بھائی پیا تھا ہنڈی کے مشہور کبھی کبھی پرین پو جاری پھر اس نے میری تیرے میرے سپنے میں بھی لیرکس لکھے اور اس کے بات میری تیسری فلم چھپا رستن میں بھی اچھا چھپا رستن میں ایک اور میں نے شوشا کیا ایک دو گانے میں نے خود ہی لکھ ڈالے واقعی ہاں نیرچ جی تھے نہیں وہ اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے تو دادا برمن نے ایک دن رات کو مجھے فون کیا کہ میرے ایک دھن تیار ہے آ کے سنو تو میں نے سنی وہ ساری رات میرے دماغ میں گونچتی رہی صبح جب اٹھا تو کچھ بول مجھے سوچ گئے تو میں نے دادا سے کہا کہ دیکھیں دادا یہ کچھ فٹ بیٹھتے ہیں تو انہوں نے گا کے دیکھا تو اس میں بلکل فٹی بیٹھ گئے وہ پکچر میں گانا بھی میں نے ہی گایا تھا جو میں ہوتا ایک ٹوٹا تارہ تیری راتوں کا کمال ہے بچپن سے جانتے ہیں تمہیں اس کے بعد ہر بار کوئی نئی بات سننے کو ملتی ہے ہمیں یہ آج تک نہیں معلوم ہوگا کہ کانے لکھے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ گانا گایا بس کیا ہے میں خود سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی کام زندہ آتا نہیں لیکن جو کرنے کو جی کرتا ہے دائلوگ لکھنے کو جی کیا تو لکھ لیا سٹوری لکھنے کو جی کیا تو لکھ ڈالی سکرن پلے لکھنے کو دل کیا تو کر ڈالا کبھی دل کیا کہ ایڈیٹنگ کرے تو ایڈیٹنگ بھی کر ڈالی سوچا کہ پروڈکشن کریں تو پروڈوسر بھی بن گئے سوچا کہ ڈسٹیبوٹر بنے تو ڈسٹیبوشن میں بھی گھوز گئے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور اب سنیاسی بن کے بیٹھ گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے سنیاسی بنے بیٹھے دیکھ کے سامنے کافی چھوٹا محسوس کرنا بہت ہے مزا ہے بیچ میں چھپا رستم سے پہلے میں تم بتاؤں یہ بھائی کی دوسری فلم جس میں آر ڈی برمن پہلی بار میوزک ڈیریکٹر نفکیتن میں آئے دم مارو دم آہا آہے راما آہے کھشنا دادا برمن ان دنوں ان کی طبیعت قراب تھی انہوں نے دیو سے کہا دیو میں تو بہت تھگیا ہوں اب یہ پنچم بھی تیار ہو گیا ہے اس کو لے جاؤ اس کو ٹرائی کرو تو پنچم نے چم کے میوزک دیا اس میں اور دیو بھائی نے بھی چم کے وہ فلم جا کے نیپال میں بنائی اور اس میں زینت امان کو انٹرڈیوز کیا تھا بہت بڑی سٹار بن گئی آج بہت بڑی فلم تھی بہت خوبصورت میوزک تھا اور واقعی نوکیتن کی شان تھی وہ فلم بھی چھپا رسطم کے ساتھ ساتھ ایک اور فلم بنتی رہی تھی راج خوشلہ پھر بنا رہے تھے شریف بدماش اور اس کے بعد دیو بھائی نے پھر ایک فلم بنائی ہیرہ پننا اور اس کے بعد دیو بھائی عشق میں بزی ہو گئے اور چونکہ وہ خود ڈیریکٹر تھے اس لیے میں اپنی طرف سے کچھ تھوڑا بہت کرتا رہا میں نے ایک فلم بنائی چور چور جس میں کانے نہیں تھے بڑا افسوس نہیں ملی ان دنوں میزیشن کی سٹرائک چل رہی تھی اور بجائے اس کے انتظار کروں کب سٹرائک ٹوٹے میں نے کہا چھوٹی سی فلم ہے چلدی سے ختم گر ڈالو اور اس کے بعد ایک فلم بنائی جان حاضر ہے جو میں نے ڈیریکٹ نہیں کی تھی پروڈیوز کی تھی اپنے ایک اسسٹنٹ کو ایک اسسٹنٹ کو بریک دیا چور چور میں اور ایک اسسٹنٹ کو بریک دیا جان حاضر ہے جان حاضر میں بہت سے نئے سنگرز کو نئے رائٹر کو نئے لیرک رائٹر کو نئے ڈیریکٹر کو ہر نئے سٹارز کو بریک دیا دل راج کور اس میں انٹروڈیوز ہوئی تھی ساوان آیا اس کے بعد تو تمہیں معلوم ہی ہے اب یہ حال میں پچھر ریلیز ہوئی ابھی بھی چل رہی ہے جان من جان من چونکہ پچیس سال ہو گئے نبکتن کے اور چونکہ نبکتن شروع کی تھی چیتن بھائی جنے اور بیچ میں وہ رخ بدل کے چلے گئے تھے الگ نبکتن سے ہو کے انہوں نے اپنی ہمالے فلم سکول لی تھی اور پچیس سال ہوئے تو پھر دونوں بھائی بیٹھے انہوں نے کہا کہ ایک فلم بنائی جائے دوبارہ بہت خوب اور میں بھی ان دنوں بمبئی کو چھوڑ کے اپنے فلم لائن کو چھوڑ کے پھر دونوں چلا گیا وہ تحاشر میں رہتا تھا ایک دن دے بھائی آئے کہنے لگے دیکھو پچیس سال ہو گئے ایک چیتن بھائی جی پکچر بانا رہا ایک تم بناو نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر جان من بنی اور ادھر گولٹ دیکھو یہ کیا ہے جس پہ نام تیرا لکھا ہے آرے دیکھو یہ کیا ہے جس پہ نام تیرا لکھا ہے آج کی اس باتچیس سے ایک بات تو بڑی خوبصورتی سے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ پچیس برس میں نوکیتن نے پچیس فلمیں بنائی